موسیقی خصوصاً على اصلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة الجمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل الذین حملوا التوراة سم لم يحملوها کمسل الحمار يحمل وصفارا بئس مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین قُلْ يَا ایُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّبُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللہُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العصیب رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ اللُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحُقَّ حُقَّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَةً وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابًا اللہم اَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَخُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَا وَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْكُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین سورہ جمعہ کے جو تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اس میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ بھی شامل تھا یاد ہوگا کہ ارس کیا گیا تھا کہ اس کی پہلی چار آیات ایک مستقل مضمون پر مشتمل ہیں یہ پہلا حصہ ہے پھر دوسری چار آیات پانچویں سے آٹھویں آیات تک جن کی تلاوت کی گئی ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے مابین مضامین کی جو مناسبت ہے اور جو نسبت زوجیت ہے ان دونوں کے مابین اس کے زہل میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں سورہ صف کا بھی دوسرا حصہ اور سورہ جمعہ کا بھی دوسرا حصہ یہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یا یہود کو ان میں بطور نشان عبرت سامنے رکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں جو برتبہ اور مقام آج تمہیں حاصل ہوا ہے اب تم اللہ کے نمائندے ہو اس زمین پر اللہ کی کتاب کے حامل ہو اس کے شریعت کے امین ہو یہی حیثیت تم سے پہلے بنی اسرائیل کو یہود کو حاصل رہی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو عداد نہ کیا ان میں سے وہ ذمہ داری کہ جو جہاد اور قتال سے متعلق تھی اس کے زمن میں ان کا طرز عمل سورہ صف میں سامنے آ چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کورا جواب دیا فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ پھر جو طرز عمل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور پھر جو طرز عمل ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہا ان تینوں کا تذکرہ چار آیات میں سورہ صف میں آیا سورہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں اس سابقہ امت مسلمہ کا جو طرز عمل اور ان کی جو کتاہی رہی ہے کتاب اللہ کے بارے میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو مضامین آئے ہیں ان میں کتاب اللہ کی عظمت اس کی اہمیت اور نبوت کی ساری دعوت اور تنبیت میں اس کا برکز و مہور ہونا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اس معاملے میں جو ان کا طرز عمل رہا وہ پہلی آیت جو پانچویں آیت ہے جس کا ہم مطالع کر چکے ہیں اس میں بیان ہو چکا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں ان میں سے چار نکات کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں پھر معین طور پر تازہ کر لیں نمبر ایک وہی بات جو ابھی میں نے ارز کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تنبیت کا مرکز و مہور قرآن حکیم ہے جیسے کہ آیت نمبر دو جو ہے سورہ مبارکہ کی اس پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کتاب کی وارث ہوئی یہ لفظ وارث شاید بہت سے حضرات کو عجیب محسوس ہو لیکن یہ قرآن مجید کی اسطلاح ہے جنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا گیا ہے پھر ہم اپنی کتاب کے وارث بناتے ہیں اپنے ان لوگوں کو ان بندوں کو جن کو ہم چل لیتے ہیں لیکن پھر ان وارثینے کتاب کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ تین طرح کا ان کا رویہ رہتا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی وارث کتاب ہونے کی ذمہ داریوں کو عدا نہیں کرتے ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو درمیانی رویش پر قائم رہتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو خیرات و حسنات اور نیکیوں کے لیے سب قد کرتے ہیں بہرحال یہاں اس وقت اس آیت مبارکہ کا حوالہ میں نے وراثت کا لفظ جو آیا ہے کتاب کے لیے نبی کی وراثت وہ کتاب ہے جو اسے دی گئی جیسے کہ حضور کی وہ حدیث میں ہے جو بڑی اہم ہے نانو معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی نہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت ملتی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی وراثت ہماری نسل کو منتقری ہوتی ہے نانو معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس ہماری تو وراثت جو ہے اصل میں وہ اللہ کا دین ہے اللہ کی کتاب ہے کہ جو منتقل ہو جاتی ہے امت ہو تو دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی وارث اب ہوئی ہے امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ کہ اسی طرح سابق امت مسلمہ یہود وہ وارث ہوئے تھے تورات کے چوتھی بات یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی اسی لیے وہ معذول کیے گئے اور اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو لیکن دیکھنا کہیں تم بھی وہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا جو انہوں نے کیا یہ ہے وہ مضامین کے جو پچھلی پانچ آیات میں آ چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان امت کوئی صاحب کتاب امت یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتی ہے کیوں کتاب کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے کوئی مردتی ہیں کتاب کے زمن میں کیوں اس کے اندر یہ عمل کے اعتبار سے زوال اور انہتات آتا ہے یہ جو مرض ہے کسی مسلمان امت کا صاحب کتاب امت کا اس جادہ حق سے انحراف کا عمل کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے مدارج کیا ہیں یہ ہے کہ جو ان چار آیات میں بیان دورا ہے تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا اس کتاب کے زمن میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہ آیت نمبر پانچ کا مضمون تھا جس پر کہ تفصیلاں گفتگو ہو چکی ہے لیکن اب جو بقیقین آیات ہیں ان میں تجریہ کیا جا رہا ہے کہ سبب کیا ہے کس وجہ سے وہ بے عملی یا بدعملی پیدا ہوتی ہے کتاب کے حامل ہیں کتاب موجود ہے مجھے علامہ اقبال کے وہ دو اشار یاد آ رہے ہیں کہ پیش ماں یک عالم افسردہ است پیش ماں یک عالم فرسودہ است امت اندر خاکے او آسودہ است رفت سوزے سینہ و تاتات سینہ تاتار و کرد یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد کہ میرے سامنے ایک عالم ہے فرسودہ عالم قدیم عالم اور اس عالم میں جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ ہم وہ دیکھ چکے ہیں وہ حدیث کا مطالعہ کر چکے ہیں جنہیں خطاب دیا حضور نے یا حلال قرآن اے قرآن والوں حامل قرآن امت جو ہے اس عالم کی خاک میں بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہے یعنی پامال ہے مغلوب ہے اس کے لئے عزت نہیں ہے وقار نہیں ہے دوربت علیہم الزلت والمسکنہ اس کی تصویر بن چکی ہے لیکن مطمئن ہے نچند ہے اپنی اسی کیفیت کے اندر بست ہے تو پیش ماں یک عالم فرسودہ است امت اندر خاکے ہو آسودہ است اب اس کا سبب کیا ہے رفت سوزے سینہ تاتار و کرد ایک زمانے میں تاتاریوں جب وہ ایمان لائے تھے ان کے اندر ایک نیا جوش تھا ترکان عثمانی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی ان سے پہلے کردوں نے آپ کو معلوم ہے سلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کرد تھے تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے جوش اور جذبہ ایمان و جہاد کا جو ہے مظاہرہ کیا کیا ہوا اب ان کے سینے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفت سوزے سینے تاتار و کرد ان کے سینوں میں سے بھی سوز ختم ہو چکا لیکن کیا سبب ہے یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد مسلمان مر چکے ہیں یا قرآن مر چکا ہے قرآن تو وہ شہ تھی اس نے ایک امت کو موٹیویٹ کیا اس میں آگ بھر دی تھی ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان کے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ زندگی سے کہیں بڑھ کر خوش آئند نشان مرد مومن بات و گویم جو برگ آیت تبسو مرنا بے تو کیا ہوا کیا قرآن مر گیا ہے معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ تو یہ سوال ہے بہت اہم کہ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو یہ جو تین آیات ہیں اس دوسرے حصے کی بقیہ اس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور اس میں اہم نکات جو تفسیر کے ہیں ان کو بھی سمجھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے غور کریں گے کہ وہ تجزیہ کیا ہے تشخیص کیا ہے فرمایا اے نبی کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو انزعان تم اگر تمہیں یہ زوم ہے یہ خیال خام لاحق ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست اللہ کے ساتھی اللہ کے محبوب تمام لوگوں کے سوا تمام لوگوں کو چھوڑ کر فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدَا اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ہرگز ہرگز نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ اَعْدِيهِمْ بس سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہیں جیسے کہ فارسی کا وہ محاورہ ہے من آنم کے من دانم میں وہ کچھ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں جیسے قرآن کہتا ہے بلِلْ انسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةِ ہر انسان جانتا ہے وہ کتنے پانی میں تو انہوں نے جو عمال اور جو کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں اس کی سبب سے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے تو چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جو بھی دوری ہو جائے اور جتنا بھی اس کے اندر وقفہ ہو جائے وہی بہتر ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَعْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِظَالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً وہ موق جس سے تم بھاگتے ہو جس سے فرار اختیار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی وہ خود تمہارے سامنے آ جائے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اس حسنی کی طرف جو کھلے اور چھپے حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں جتلا دے گی وہ حسنی وہ ذات بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ سب کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا این آیات مبارکہ کا اس میں سب سے پہلا نکتہ جو ہے نوٹ کیجئے قُلْ يَا اَيُحَا الَّذِينَ حَادُوا اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہیں یہاں خاص طور پر قابل غور بات یہ کہ یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا یا ایوہ الَّذِينَ حَادُوا ان دونوں میں فرق چاہے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا بنی اسرائیل جہاں کہیں آتا ہے یا تو وہ مقام مدہ میں آتا ہے کوئی خیر کوئی خوبی ان کی بیان کرنی مقصود ہو یا پھر مقام دعوت میں اس لیے کہ دعوت جب کسی کو دی جا رہی ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے ترغیب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے وہاں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو انہیں پسند ہو وہ کے جن میں ان کے لیے کوئی عزاز کا پہلو موجود ہو لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ملامت کا مقام ہے بجائے مدہ کے زم کا مقام ہے ملامت کا مقام ہے تو وہاں حادو کا لفظہ کا ہے یا ایوہ الَّذِينَ حَادُوا اس کی ایک مثال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اہلِ کتاب کے لیے دو سیغے آتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ یہ معروف کا سیغہ ہے جہاں کہیں بھی مدہ کا مقام ہوگا کسی خیر یا خوبی کا تذکرہ ہوگا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے پہلے پارے کے تقریباً آخری حصے میں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ پھر تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اب یہ جو ہے مقام مدہ ہو تعریف کا انداز ہے تو الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ اور جہاں کہیں زم کا پہلو ہوگا مذمت کی بات ہوگی الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئے یہ مجہول کا انداز ہے تو معروف کا اس نوب اختیار کیا جائے گا جہاں مقام مدہ ہو یا پھر دعوت دینی مقصود ہے اس لیے کہ وہاں ظاہر بات ہے کہ انداز وہ اختیار کیا جائے گا کہ جس میں ان کے لیے بہرحال کوئی توہین کا پہلو نہ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں سوائے ایک مقام کے یا ایوہ الْكافرون کہیں نہیں آیا یا ایوہ الناس اے لوگو یا بنی آدم اے آدم کی اولاد یا ایوہ الناس لیکن یہ کہ جہاں وہ برات کا معاملہ آیا ہے اور یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے قل یا ایوہ الْكافرون یہاں پر اب جہاں تسجل ہو رہا ہے خطاب یا ایوہ الْكافرون سے گنا اسی طرح پورے قرآن میں کہیں بھی یا ایوہ اللذین نافقو یا یا ایوہ المنافقون کہیں نہیں آئے بلکہ ہمیشہ جہاں منافقین سے بھی تذکرہ ہوا ہے چونکہ ترغیب اور تشویق کا انداز رہا ہے آخر وقت تک وہ تو سورہ توبہ میں جا کر جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے ان کے لئے درے توبہ بند کیا گیا ہے ورنہ آخر وقت تک ترغیب اور تشویق اب بھی اصلاح کر لو اب بھی باز آ جاؤ اب بھی درست ہو جاؤ اب بھی توبہ کر لو اب بھی حقیقی ایمان کی راہ کو اختیار کرو اس اعتبار سے جہاں بھی منافقین سے خطاب ہے وہاں سیاق و سباق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں اصل خطاب منافقین سے لیکن وہاں خطاب کا سیغہ وہی ہوگا اس لئے کہ یہ دعوت کا ایک تقاظہ ہے ترغیب اور تشویق جہاں دلانی مقصود ہے وہاں یہ انداز اختیار کیا جانا چاہیے البتہ جہاں ملامت ہے جہاں اعلان برات ہے اب آخری دوٹوں بات کہی جا رہی ہے لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلِيَدِينَ قُلْ يَا آئیُّهَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَلْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ وَلَا أَلْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ وَلَا أَلْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ یہ ہے در حقیقت انقطاع کا اعلان ہے اعلان برات ہے تو یہاں وہ انداز اختیار کیا ہے قُلْ يَا آئیُّهَ الْكَافِرُونَ تو ایک تو اس کو فرق سمجھ لیجئے کہ ان میں بھی فرق ہے اور ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے جنانچہ تقابل دیکھئے چونکہ سورہ صف کی آیت نمبر ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْنُ مَرِيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِيَا نَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد وہاں یا بَنِي إِسْرَائِيلَ کا الفاظہ ہے بلکہ ابھی جو آیاء مبارکہ میری زبان پر آگئی تھی وہ سورہ بقرہ میں جہاں گویا کہ قرآن مجید میں برائے راج خطاب کیا ہے دعوت کا انداز جو ہے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِ يَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِ يَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَعَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ وَيَا يَا فَرْحَبُوا تو دعوت کا انداز ہوگا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ سورة صف میں وہ انداز ہے یہاں جو ہے وہ دوسرا ہے مذمت کا انداز ہے تو یہاں فرمایا قُلْ يَا يَا يُحَلَّذِينَ حَادُو اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اب ذرا اس کی مدحہ سمجھ لیجئے کہ یہودی سے مراد کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں بنو اسرائیل بنون جماح ابن کی اور بنون یعنی اسرائیل کے بنون بنو اسرائیل اور جہاں کہیں بھی وہ حالت جرم یا حالت نصب میں آئے گا تو بنی ہو جائے گا تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے اسرائیل کے بیٹوں بارہ بیٹے تھے اور ان سے بارہ قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل کی ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرتِ یہودہ اور ایک بن یامین جو چھوٹے دو میں سے ایک تھے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی عظیم مملکت دو حصوں میں تقسیب ہو گئی ایک مملکت وہ تھی جس میں یہودہ کی اولاد وہ قبیلہ جو چوتھے بیٹے یہودہ کی اولاد سے تھا اور بن یامین کی اولاد سے ان دونوں نے متحد ہو کر ایک ریاست قائم کی اور چونکہ ان میں بڑے یہودہ تھے چوتھے بیٹے لہذا اس ریاست کا نام ہی یہودہ پڑ گیا یہ یہودہ کی ریاست ہے بڑی عظیم ریاست نہیں ہے اور بقیہ سب بیٹے جو ہیں ان کی جو بھی نسل بقایا تھی بعض تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جو لاؤس ٹرائبز آف دی ہاؤس آف ازرائیل کچھ قبیلے تو ایسے ہیں کہ جن کا پھر تذکرہ کہیں نہیں ملتا وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ بقیہ جتنے بھی قبیلے موجود رہے ان سب نے مل کر سلطنت اسرائیل قائم تھی تو دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی حضرت عثمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت ان کے انتقال کے فوراں بعد ان میں سے جو شمالی سلطنت تھی اسرائیل یہی پھر بدل گئی ہے اس کا نام تبدیل ہوا سامریہ اور اخلاقی زوال ان میں پہلے آیا ہے بہت جلد ان کے اندر مت پرستی آ گئی ان کے اندر مشتکانہ اوہام پیدا ہو گئے ان کے اعمال کے اندر بھی جو بھی اس علاقے کے دوسری اقوام تھی ان سے انہوں نے وہ اثرات قبول کیے تو پھر جب عذاب الہی کا کوڑا برسا ہے تو پہلے وہی سلطنت اسرائیل ختم ہوئی اشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا تحس نحس کر دیا دوسری سلطنت جو ہے یہودہ یہ کافی عرصے تک بعد میں بھی قائم رہی ہے اس کو تو پھر ختم کیا ہے جب نبو کر ندر نے حملہ کیا ہے ان دونوں کے مہابین تقریباً دیر سو برس کا فصل ہے تو یہ جو یہودہ کی نسل ہے اور یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اصل میں یوں سمجھئے کہ یہاں پھر جو ان کے ربیون تھے بڑے بڑے علماء اور احبار انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً آٹھ سو برس بعد اپنے عقائد مرتب کیے ان کا ایک لمبا چوڑا تومار بنایا پھر اپنی رسومات ریچولز اپنے احکام ان کو مرتب کیا تو اب جو مذہب تیار ہوا وہ یہودی مذہب کہلاتا ہے یہودہ کی مناسبت سے یہودی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مذہب کے وجود میں آنے کے مہابین آٹھ سدیوں کا فصل ہے ان کی جو اصل کتابیں وہ تعلمود ہیں سارے ان کے عقائد سارے ان کے عمال سارے ان کے شریع احکام سارے ان کی رسومات ان کی ساری تفاصل تعلمود میں تورات میں تو جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہی صحف موسیٰ ہے علیہ السلام اور ان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں اکثر و بیشتر تو تاریخ بیان ہوئی ہے تو پہلی کتاب ہے جو میں نے سابقہ نشست میں بھی ارز کیا تھا سفر سفر کہتے ہیں بک آف جینس سفر پیدائش اس طریقے سے پھر جو ایکسوڈس ہوا کتاب الخرود یا سفر خرود جو ہے اس میں وہ تذکرہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں پھر ملوک کنگز یہ کتاب ہے جو حضرت تعلوت اور حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں تو شریعت جی سے کہا جاتا ہے وہ تو اس وقت تک وہ ٹین کمانڈمنٹس کے درجے میں صرف وہ احکام کہ جو وہ تختیوں پر پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دے دیئے گئے تھے شریعت تو بس اتنی ہی کچھ تھی باقی یہ سب کچھ جو ہیں صحف موسیٰ جن کو ہم کہیں گے جو آج بھی اول ٹیسٹیمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں وہ تفاصیل نہیں ہیں جو تالمود میں اور یہ تالمود جو ان کی اصل شریعت بن گئی ہے یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اس کی نسبت کوئی بھی نہیں کرتا یہ خود بھی نہیں کہتے یہ مرتب ہوا ہے سارا معاملہ آٹھ سو برس بار اور یہ سلطنت یہودہ میں ہوا ہے اور اس کو اب کہا گیا ہے یہودی تو اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ یہاں پر اصل میں دعوت کا انداز نہیں ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ جو سورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ان میں خطاب اور دعوت جو بھی کہیں وہ تمام تر امت مسلمہ سے ہیں نہ تو کفار مشرقین سے کوئی خطاب ہے اور نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے خطاب نہیں ہے تو یہاں کیونکہ مظاہر قل یا ایوہ الذین احادو یہاں پہ سیغہ تو خطاب کا ہے اے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو تو میں نے اس بات کی مزید وضاحت اسی لیے کی وہ قائدہ کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ ان صورتوں میں خطاب یا دعوت نہ کفار مشرقین کو ہے نہ کفار اہل کتاب بلکہ یہ در حقیقت مظمت کی جا رہی ہے یہاں ملامت کی جا رہی ہے ان کے طرز عمل پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو گویا کہ نشان عبرت بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اسی لیے یہاں پر اسلوب یہ اختیار نہیں کیا یا بنی اسرائیل یا یا ایوہ الذین آت ایناہم الکتاب نہیں قل یا ایوہ الذین حادو اے نبی ان سے کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اگر تمہیں یہ زوم ہے اب یہ لفظ بھی ذرا غور کر لیجئے اردو میں بھی یہ لفظ مستعمد ہے بالکل اسی مفہوم میں جو عربی میں اس کا اصل مفہوم ہے زوم ہے فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے آپ کو کچھ ہے سمجھنا بڑی چیز سمجھنا جبکہ حقیقت کچھ نہ ہو زوم باطل ایک خیال خام جو اپنے بارے میں کسی کو لائق ہو گیا ہو انزعمتم اگر تمہیں زوم ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست ولی اس کے محبوب من دون الناس تمام انسانوں کو چھوڑ کر چونکہ ان کا جو تصور ہے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں بڑے لادلے ہیں اور باقی نوع انسانی یہ اگرچہ نظر انسان آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہیں یہ انسان نمہ حیوان ہے شکلیں ہیں انسانوں کسی ہیں حقیقت میں حیوان ہیں جنٹائلز گوئمز یہ ان کے لئے اسطلاحات ہیں امیین کا لذبی جو سورہ مبارکہ میں آیا ہے یہ لذبی و در حقیقت وہ حقارت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اپنے سوا جو لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ گویا کہ انہیں امیین کہہ رہے تھے تو اس پہلو سے یہاں ان کے زوم کا تذکرہ کیا اگر تمہارا یہ خیال ہے اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اگر تو واقعتاً تمہیں محبت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تم سے محبت ہے تو دیکھئے اصول ہمیشہ وہی ہے کہ لف بگٹس لف اگر اللہ کو تم سے محبت ہے تو پھر تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے جیسے کہ ہم نے پرسوں جمعے میں جو سورہ مائدہ میں آیات آئی ہیں ان کا جو ہے تفصیل سے میں نے بیان کیا اہل ایمان سوچ لو گوھر کر لو جو بھی کوئی تم میں سے پسپائی اختیار کرے گا اس دین سے اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر کے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یہ محبت باہمی ہے جیسے کہ بندے اور اللہ کے رشتے کے لیے تعبیر کے لیے قرآن مجید میں اس کو میں کہا کرتا ہوں بائی لیٹرل ریلیشنشپ دو طرفہ تعلق ہے ان تنصر اللہ ینصر کر اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ یونی لیٹرل محملہ نہیں ہو سکتا تم اللہ کے ساتھ مفاداری کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُرُ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ نہیں ہو سکتا تم مجھ سے غافل ہو جاؤ اپنا روح جو ہے دوسری طرف پھیر لو اور میں تمہاری طرح متوجہ رہوں یہ نہیں ہوگا تم میری طرح توجہ کر لو اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِی فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَلْرَضَ حَنِیفَةِ تو میں بھی کمالِ شفقت کے ساتھ تمہاری طرح متوجہ ہو جاؤں گا میری عنایتیں تمہارے شاملِ حال ہوگی یہی محبت کا معاملہ يُحِبُّهُمَّ يُحِبُّونَهُ اللہ ان سے محبت کرے گا تو وہ اسے محبت کریں گے یہ گویا کہ لازمی منطقی نتیجہ ہے اسی کے زمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے نقشہ کھے جائے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف بالشت بھر آتا ہے اللہ اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے یعنی تم اپنا روح ہماری طرف کرو تو صحیح ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رہے میں مندل ہی نہیں تو یہ جو بائی لیٹرل نیشنشپ ہے اللہ کا اپنے مندوں کے ساتھ وہ اس کا اپتقادہ کیا ہے اگر تمہارا یہ خیال حقیقتاً ہے کہ تم اللہ کے بڑے لادلے ہو تم اس کے ولی ہو اولیاء اللہ ہو تو پھر گویا کہ تمہیں بھی اللہ سے محبت ہونے چاہیے اور جس سے محبت ہو اس سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے اس سے انسان دور رہنا تو پسند نہیں کرتا اس کا تو قرب تلاش کرتا ہے کوئی بھی ہجاب کا پردہ جو ہے درمیان میں کوئی بھی بود اور فصل کا ہجاب جو ہے نہیں چاہتا انسان کہ اس کے اور اس کے محبوب کے مابین رہے پھر تو موت کا شہدرہ ہے اپنے رب سے ملاقات اپنے محبوب سے ملاقات کے لئے یہ دروازہ ہے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر موت کی آرزو ہو موت کی خواہش ہو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّاُنَهُ وَبَدًا بِمَا قَدْنَمَتْ عَدِيهِ اب اس پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ بات ہے نبی آپ ان سے کہیں گے لیکن یہ ہرگز ہرگز موت کی آرزو نہیں کر سکتے بِمَا قَدْنَمَتْ عَدِيهِ جس کے برقس جو ان کا ترد عمل ہے وہ دوسری آیات کے حوالے سے میں مزید واضح کروں گا ابھی جو منطقی رب سے اس کو سمجھ لیجئے بَلَا يَتَمَنَّاُنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدْنَمَتْ عَدِيهِ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس سے یہ خوب واقف ہے اپنے کرتوتوں سے اپنے عمال سے لہذا ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے عمال کیا ہیں اور ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے کیا جمع کر آیا ہوا ہے اللہ کے بینک میں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے میں یہ ان کا لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں الظالمین عرف لام کے ساتھ ہے یہ گویا کہ معرف باللام ہوگے اللہ ان ظالموں سے یا ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ ان کے صرف ظاہر سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا مال و جائدات کو نہیں دیکھتا وَلَكِنْ يَنظُرُوا الٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے عمل کیا ہے تمہارے دل کس کیفیت میں ان میں کتنا کچھ ایمان اور یقین ہے کتنے کچھ اللہ کے ساتھ حقیقی محمد ہے تو اللہ علیم من ظالمین قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو جس سے خائف ہو جس سے تم فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ تم سے ملاقات کر لے گی تمہارے سامنے آن کھڑی ہوگی اور اس سے کسی طور سے اس کو ایوائیڈ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا ثُمَّ تُرَدُّوْنَا الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر لا بحالہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر اور سامنے کی شئے اور چھپی ہوئی شئے ظاہر اور پوشیدہ ہر شئے کو اچھی طرح جانتی ہے فَيُنَبَّئِوْكُمْ یہ یُنَبَّئِوْكُمْ نبع سے بنا ہے نبع کہتے ہیں کسی خبر کو اہم خبر کو اور اسی سے جب بابِ تفعیل میں آتا ہے نبع یُنَبَّئِوْ تَنْبِیَن تو اس کے کیا معنی ہوں گے یہ تنبیہن نہیں ہے وہ نون با اور ہا ہے متنبع کر دینا کسی کو انتباہ اس سے بنا ہے لیکن یہ ہے نبع نون با اور حمزہ اور اس سے تنبی کا لفظ بنا اس کے معنی گن گن کر جیسے کہا جاتا ہے کہ گن گن کر جوتے لگا ہے گن گن کر ساری باتیں اس نے مجھے سنائیں تو گن گن کر اللہ تمہیں جتلا دے گا فَيُنَبَّئِوْكُمْ اسی لئے ترجمہ ہوتا ہے ہم تو اب وہ جتلا دے گا تمہیں جو کچھ کے تم کرتے رہے فَيُنَبَّئِوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب ذرہ آئیے اس پر ان تین آیات کے بزابین پر بحثیت مجبوری غور کریں پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا طرز عمل وہ نہیں رہا ان چودہ سو برس میں کہ انہوں نے کتاب سے روگردانی کی ہو یا کتاب کو پیس دکھا دی ہو بلکہ یہ کہ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پھر ہم نے وارث بنایا ہمیشہ ہر رسول کے بعد جو کتاب اسے دی گئی اس کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا ظاہر بات ہے وہ چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہی نبی کی طرف متوجہ ہوتے رہے نبی کے ساتھی بنتے رہے نبی کے دست و بازو بنے نبی کے صحابہ اور ہوارین کی شکل اختیار کی فَمِنْهُمْ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ اس کے بعد وہ امتیں تین حصوں میں منقسم ہوتی چلی گئے ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے جانوں پر اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے رہے کتاب کی جیسا کہ ہم تابقہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہ نہ کتاب کا پڑھنا ہے نہ اس کا سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے نہ اسے بیان کرنا ہے نہ اسے دوسروں کے پہنچانا ہے وَقَالَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَا اور ان میں پھر ایسے بھی ہوتے رہے جو بھلائیوں میں نیکیوں میں سبطت کرتے رہے دوڑتے رہے آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے بِإِذْنِ اللَّهُ البتہ یہ توفیق اللہ کے اذن ہی سے ملتی رہی ہے ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ اگر کسی کو توفیق ملی ہو یا ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ جو ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهَ يُوْتِهِ مَنْ يَشَعَوَ اللَّهُ ذُولُ فَضْلِ عَظِيمُ چوتھی آیت سورہ مبارکہ کی اور میں ارز کر چکا ہوں کہ حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اِنَّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا وہی کبیر کا لغیہ آیا ہے حاملے کتاب کوئی شخص اگر وہ سابقن بالخیرات ہو جائے اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے میں تن مندھن لگا دے اپنی زندگی اسی میں کھپا دے اپنی بہترین صلاحیتیں اسی میں لگا دے جو بھی فرصت اللہ نے دی ہے وہ اسی میں صرف کرے تو یہ گویا کہ درجے کے اعتبار سے ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ تو وہ شئے ہے جس سے با فضل قرار دیا جائے گا اللہم رَبَّ رَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم وَفِّقْنَا لِحَاظَا اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے سورہ شورہ میں فرمایا گیا یہ بھی وراثت کتاب کا تذکرہ جو ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ کے اختتام پر آتا ہے آیت نمبر چودہ کے اختتام پر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِي یہ تو یوں سمجھ یہ کہ امت میں وہ تین حصے تو گویا کہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد حصے شروع ہو جاتے ہیں میں نے بارہ بزات کی ہے کہ تبع تابعین کے تبقے سے تعلق لکھنے والے تھے عبداللہ عبد المبارک بحمد اللہ علیہ اور ان کا شعر ہے یہ وَمَا عَفْصَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوْقِ وَأَحْبَارُ سَوئِمْ وَرُحْبَانُوْا دین میں سارا فساد پیدا کیا تین طبقات نے بادشاہوں نے سلاتین نے نمبر دو علماء سو وہ کے جو صاحب علم تو تھے لیکن دنیا کے تعلق تھے دنیا کے بھکاری تھے اور رہبانوہ راہب ایک تو راہب ہے جو حقیقی ہے اور رہبانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے ایک وہ ہے کہ دکھاوے میں راہب حقیقت میں تعلیم دنیا ہیں تو یہ تین طبقات گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ اسینشلی بنیادی طور پر یا پوٹینشلی یہ پیدا ہو چکے تھے تب تابعید ہی کے دور کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے امت کا زوال کا آغاز تو ہو جاتا ہے نبی کے انتقال کے فوراً بات لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نسلن بعد نسلن ہو کر ان اللذین او رسل کتاب من بعدہم لفی شک منہ مرید کہ پھر جو وارث بنتے ہیں کتاب کے ان کے بعد پھر ان کے دلوں میں شکوک و شباق پیدا ہو جاتے ہیں آج ہماری سمجھئے کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس قیفیت میں ابتلا ہے انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے بس سمجھا جاتا ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں اسی کے فیرس میں بس قرآن مجید کو بھی درج کر لیا جائے اس سے آگے اس کے بارے میں یقین کسی بھی درجے میں کہ اللہ کا کلام ہے ان کا ہو چکا ہے وَإِنَّا لَذِينَ أُوْ رِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَادِهِنْ لَفِي شَكِّن مِنْهُ بُرِی یہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے بہرحال تینوں قسم کے طبقات موجود رہے ہیں یہی معاملہ میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اہلِ کتاب میں یا سابقہ امتِ مسلمہ میں اس کا سرے سے کوئی درجہ ہوئی نہ کہ کچھ لوگوں نے وہ مقام حاصل کیا ہو تو اس کے لئے میں اب آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ صورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 113 ہے دیکھو یہ سب کے سب برابر نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبکہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے وقت اور ندولِ قرآن کے وقت دو ہزار برس میت چکے تھے ہمیں تو ابھی چودہ سو برس ہی ہوئے ہیں لیکن وہاں دو ہزار برس میت چکے تھے بلکہ چونکہ ایگزیکٹری معلوم نہیں ہے یہ اندازے ہی ہیں کہ ساڑھے تیرہ سو قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا ہے اور اس کے بعد تورات ملی ہے حضرتِ موسیٰ کو بعض کے نصدیق چودہ سو بلکہ ساڑھے چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے بلکہ اللہ عالم اس کی چونکہ اس طرح کی تاریخ تو محفوظ نہیں یہ اندازے ہیں بعض حضرات اسے تیرہ سو ہی کہتے ہیں تو مختلف یوں سمجھئے کہ لگ بگ دو ہزار برس ہو چکے تھے اس امت کو اس کے باوجود ابھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے اس امتِ مسلمہ کے بارے میں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو تو وہ امت میں بلکل خالی نہیں ہوئی تھی لیسو سوا یہ برابر نہیں ہے سب کے سب ان اہلِ کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے وہم یسچدون ان کی رات گزرتی ہے جیسے سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں واللزین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ اور وہ لوگ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں یا سجدہ کرتے ہوئے وہی نقشہ یہ ہے لیسو سوا من اہلِ کتاب امت القائمت یتلون آیات اللہ آنا اللیل وهم یسچدون اسی طرح سورہ علی عمران میں ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس دھیروں سونا رکھوا دو تو بھی وہ واپس کر دیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے ان کو لالچ عمادہ نہیں کرے گا بد دیانتی میں لیکن ان میں وہ بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر کہیں ان کو پاس رکھوا دیا بطور امانت تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو کر زبردستی ان سے وہ واپس نہ لے لو جیسے شیر کے موں میں سے نوالہ نکالا جائے یہ مسئلہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے چنانت اس زمن میں سورہ سجدہ کی آیات 23 اور 24 کی طرح بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ آیت ذرا مختصر شکل میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں لیکن یہاں اس میں درمیان میں ایک اضافی ٹکڑا ہے اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے ایسے امام پیدا کیے آگے چلنے والے رہنمائی کرنے والے لوگوں کی پیشوائی کرنے والے جو ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں سیدھے راستے کی طرف چلاتے تھے لیکن یہ کہ ان میں دو شرطیں تھی اور یہ بھی درحقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اگر ان کے نفس قدم پر چلنا ہے تو یہ پری کوالیفیکیشن دو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی لما سوبرو جبکہ انہوں نے صبر کے روش اختیار دی اپنی دنیا کے بارے میں جب تک کناعت اور صبر کی کیفیت موجود اگر یہ دبی ہوئی خواہشات رہ جائیں جائے داد کی اور دولت کی اور دنیا میں اقتدار اور شہرت اگر یہ کہیں دبی ہوئی چنگاریاں رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آگ بڑھک کر تمہارے سارے کی یہ دھرے پر پانی پھر دیں ہبت عمال یہ چنگاری جو ہے اس کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے سب بناعت دنیا سے بس یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کفاف عطا کر دے جو بھی کفاف ہو جائے جو جیسا کہ حضور نے فرمایا جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے دو وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دے دے ضرورت پوری ہو جائے تن ڈھاپنے کو کپڑے دے دے سر پر کوئی چھت ہو جو انسان کو میسر ہو یہ بہت ہے اسے حاصل ہو گیا تو ما قلہ و قفا لیکن یہ کہ اس سے آگے کے لیے بڑی امبیشنز ہو طول عمل ہو اس کے لیے انسان لمبے لمبے نقشے بنائے بڑی بڑی پلیننگز ہو لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ کہ ان چیزوں کو دبا لیتے ہیں اپنے اندر لیکن اس سے اپنے آپ کو قطن فارغ نہیں کرتے اور وہ بڑے شریعت قطرے میں ہوتے ہیں کسی وقت یہ چنگاری بھڑک کر ہو سکتا ہے کہ سارے اپنے عمال خیر کی جو جو بھی خرمن ہے اسے آگ لگا کر بسر کر کے رکھتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین لکھنے والے تھے تب ہی انسان اپنی زندگی لگاتا ہے اور کھپاتا ہے اور صد کرتا ہے اسی کو اپنا وڑنا بھی چھونا اور اپنی دن اور رات جو ہے اس کا شغل بناتا ہے اس میں ہم میں ارز کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں وہ صبر نہیں ہوتا جو اس راستے پر نہیں چل پاتے خواہ وہ سابقہ امت کے لوگ تھے خواہ اس موجودہ امت کے لوگ ہیں نویت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں جیسے کہ وہ حدیث بارہ میں سنا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمزی شریف کی روایت سے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا بلکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی اتنی سیمیلیریٹی اتنی مشابہت اتنی یقصانیت ہوگی جس کے لیے میں نے اپنے حالیہ مضامین میں کاربن کوپی کا لفظ استعمال کیا جیسے کاربن کوپی ہوتی ہے بلکل اسی طرح کے حالات آپ کو نظر آئے ہیں تو فی الحال اس میں صرف دو چیزیں تہہ کر لیجے کہ جب سبر کی روش سے انسان ہٹتا ہے انحراف کرتا ہے تو اس میں دو قیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ایک ظن ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں یہ ظن ہم تو امت مرہوم سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تو ایک خاص مقام ہے ہم تو ایک ترجیحی سلوک کے مستحب ہیں ہمارے ساتھ امتیاضی معاملہ ہوگا یہ باقی سب کچھ جو کچھ قرآن میں بیان کیا یا تورات میں بیان کیا یہ دوسروں کے لیے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں یہ ظن اور دوسرے وہ لفظ جس کو قرآن کہتا ہے امانی امانی کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا وشفل تھنکنگ جس کی کہ مثالیں جو ہے سب سے بڑی قرآن مجید میں دی گئی ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودات یا الا ایام معدودہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چندے اور یہ ایام معدودات سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس میں آیا ہے ایام معدودہ سورة البقرہ کی آیت نمبر اسی میں یہ بالکل آیت لن تمسن النار الا ایام معدودہ لن تمسن النار الا ایام معدودات ہمیں نہیں چھو سکتی آگ تو یہ ظن اور امانی یہ دو چیزیں ہیں جو کسی بھی مسلمان امت میں پیدا ہوتی ہیں جب یہ پیدا ہو جائیں گی وہی مصرہ پھر زبان پر آ رہا ہے آج کل بار بار آیا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ یہاں تقدیر کی بجائے ان دو الفاظ کو رکھ لیجئے جب یہ ظن بھی ہو اور یہ امانی بھی ہو تو اب محنت کاہی کو کرنی ہے خکیڑ کاہی کو بول لینا ہے مشقت کاہی کو کرنی ہے اپنے اوپر جو ہے تکلیفیں کاہی کو جھیلنی ہے پھر تو یہ ہے کہ انسان پھر بے عملی کا راستہ اختیار کرے اور تقیہ کرے اپنے ان امانی پر اور یہی سبب بنا تھا سابقہ امت کی بے عملی کا اور یہی سبب بن چکا ہے اس امت کی بے عملی کا بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات مذرک الحکیم موسیقی